بسم اللہ الرحمن الرحیم چین کو بھی وہی سے کورنر کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کو استعمال کر کے اور اس پر کیا ہے پوری تفصیل میں آپ کو دیتا ہوں اب ضرور میرے ساتھ رہے ہیں لیفٹینٹ جرنلز بارہ کے قریب پروموٹ ہوئے ہیں روٹین کی بات لیکن موجودہ حالات میں بڑی اہم ہے کیونکہ وزیرتفاہ خواجہ عاصف کہہ چکا ہے کہ تین ستارے والا کوئی بھی آرمی چیف بن سکتا ہے تو یہ مبینہ طور پر بڑی بات ہے مریم نواز اور نواز شریف کی ممکنا طور پر جو آرمی چ شرائط رکھتی ہیں وہ کیا شرائط ہیں اور آخر میں جو ڈار کو ڈالر گرانے کے لیے لیا تھا اس نے پورا پاکستان تقریباً گرا دی ہے آج بینک گر چکے ہیں اکانومی تباہ ہو رہی ہے ڈیفالٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر معلومات دیتا ہوں اور ایک جو انٹرنیشنل خبر ہے امریکہ اور سعودی عرب آپس میں کھل کر سامنے آگئے امریکہ اب کوشش کرے گا سعودی عرب کو نشانہ عبرت بنانے کی لیکن سب سے پہلے سوات میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں تق گل ہے اور وہ چاہ کے آ رہے تھے اپنا تحفظ اب یہ بڑا معاملہ ہے کہ جہاں پوری دنیا دیکھیں اس وقت فٹبال کے جو کھلالی ہیں کتر میں بھیج رہے ہیں وہاں پر ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ وہ ملک جو کھیلوں کا چیمپین تھا ایک وقت میں ہمارے پاس ورلڈ کپ کا ڈھیر لگا ہوا تھا سکوچ سے لے کر کرکٹ تک ہاکی تک آج یہ حالت ہے کہ ہمارے گبرو جوان جو پتر ہٹاں پر نہیں بھکتے تھے آج ریالوں پر بھک رہے ہیں اسرائیل کے ک خلالیوں کی ان کے تماشائیوں کی تیسرے درجے کی سکیورٹی کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے حالات کیسے پہنچے کہ آج ہمارا مقابلہ جو ہے وہ افغانستان سے بھی اگر ہو تو ہم ان سے جیت نہیں سکتے وہاں پر بھی دیکھ لیں حالات کہ 88 روپے کا ڈالر ہے اور پاکستان میں 236 روپے کا افغانستان میں پیٹرول 87 روپے کا اور ہمارے پیٹرول 240 کے لگ بگ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حاجی کہتا تھا کہ یہ کرپشن میرا مسئلہ نہیں ایک جنگ زدہ ملک ٹھیک ہو گیا 20 سال کے بعد بھی جو اور وہ ملک جو جرمنی کو کرزے دیتا تھا پاکستان آج ایک ایک ملک سے فردن فردن کرزہ مانگ رہے ہیں اور مجبوری یہ ہے کہ کوئی دینے کو تیار بھی نہیں یہ معاملہ اتنا سیدھا سادھا نہیں ہے سوات میں سکولوں پر حملے کراچی سے لے کر بروچستان تک بھتا لیا جا رہا ہے اور یہ بات پر نہیں کہ جو بزنسمن اور تاجر ہیں وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں جرنل ہیڈکوارٹر موجود ہے اور یہ بزنسمن اپنا پیسہ دے کے اپنی جان اور مال ب بلاتے تھے انہیں میں نے خود بڑے پروگرام کی اب وہ اغواہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ کہ دیکھیں کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں چالیس ہزار سے زائد روزانہ ڈکیتی ہیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کا مشن کیا ہے ان کا فوکس سیکیورٹی سے نہیں نواز شریف کو لانا اور عمران خان کو رکنا بس کامران ٹسیوری کو لگائیں چائے شاہ قادر پٹیل کو لگائیں اور اب تو دیکھیں شور مچا سوشل میڈیا کی عزائر بلوچ کو حاجی اپنی جگہ نہ لگا جائے اس طرح کے حالات میں ی شکین کریں کچھ بھی ہو سکتا ہے کلبوشن کو نہ لگا دیں گی عمران خان سے ایک طرف قانونی جنگ لڑے عدالت میں دیکھیں عمران خان عدالت کہتی ہے تین گھنٹے پہنچیں عمران خان کہتا ہے میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں اسی دوران منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ کو زمانت بھی ملتی ہے اور عدالت کہتی ہے آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے چار حرف میری طرف سے فورن فنڈنگ پر اب یہ کٹھے جو کارے ہیں عمران خان کے خلاف کا مق اپسی کی شرائط بتا دیں سیدھی پنجاب میں حکومت مانگی تاہیات ناہلی ختم کرو میری آرمی چیف یہی ہوگا جس کے نمائندے ہیں جس کا بندہ ہے میں بتا چکا ہوں کل عمران خان کو گرفتار کرو عمران خان کو ناہل کرو عمران خان کو نشانہ عبرت بناؤ اور اسی پر یہ حاجی اور اس کے لوگ کام کر رہے ہیں اور اس لیول تک یہ گر چکے ہیں کہ سوات اور منسیرہ میں انہوں نے وہ گندہ کھیل گناونا کھیل شروع کر دیا جو انہوں نے کراچی میں پیپلز پارٹی اخلاف ایم کیم کا وجود بنا کر پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا انہوں نے اس وقت یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ شہر کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ یہ ہے یہ شہر پاکستان کی شہرہ گئے انہوں نے شہر کو آگ میں جھونک دیا آج حالات دیکھ لیں شمالی علاقہ جات سیاہوں کی جنت منی سوچلینڈ سوات میں اب یہی کھیل کھیل رہے ہیں مقصد کیا ہے تحریک انصاف کو رکھنے اور کالدن تنظیموں کے ساتھ جو انہوں نے معایدے کیے تھے انہیں یہاں واپس لانا ہے یہ آپریشن رجیم کا سب سے بڑا اہم نکتہ تھا یہ بتاتے نہیں آپ کو کالدن تنظیموں کو واپس ساتھ انہوں نے لانت ہے یہ سارا کھیل اسی رہے شروع کیا گیا ہے ایک طرف تحریک انصاف اور عمران خان کو نشانہ بنانا اور دوسری طرف چین اور سی پیک کو دیکھیں سی پیک شروع سے کھٹکتا ہے سی پیک نے گزرنا بھی سارا پاکستان سی چین کا جو سی پیک والا معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کچھ دینوں میں ت تین یا چار دنوں کے اندر کچھ خبریں آنے والی ہیں وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی پروپاگینڈا اور پلاننگ تو بڑے عرصے سے ہوئی ہے ابھی دیکھیں کانجو ہوای اڈا سوات میں اس پر ان کی بڑے عرصے سے نظر تھی اس اڈے کو حاصل کرنا ہے ہر صورت میں یہاں سے وزیر الدفاع پھر ان کا کیا بیان دیتا ہے آصف خواج آصف کہ یہ سبائی حکومت کا کام ہے اب بندہ اس سے پوچھے کہ کالدن تنظیم سے معایدہ کیا سبائی حکومت نے کیا تھا کیا یہ معا سبائی حکومت جب ان کی پنجاب میں تھی تو اس وقت شہباز شریف کیا کہتا تھا آپ نے جو کرنا ہے آپ ادھر کریں لیکن پنجاب میں نہ آئیں اور اس کا وزیر داخلہ انہی کالدن تنظیموں کے ساتھ پھرتا تھا جو آج وزیر داخلہ لگا ہوئے اور اسی جماعت کا جو لیڈر ہے نواز شریف وہ انہی کے کالدن تنظیم کا سب سے بڑے شخص بینظیر کی حکومت گرانے کے لیے پیسے لیتا رہا اب دفاعی اہلکار ان کے ریال اکٹھے کرنے میں مصروف ہے مق بڑا تھوڑا سا بڑا تھوڑا سا قطر میں سیکیورٹی کریں تو انہیں ملتے ہیں ریال اور ڈالر اور اپنے مرد سوات میں سیکیورٹی نہ کریں تو انہیں ملتے ہیں ڈالر ادھر سیکیورٹی نہ کرنے کے پیسے مل رہے ہیں انہیں مت سیکیورٹی کرنا مت بچانا تمہیں پیسے ملیں گے یہ گیم دیکھے کتنی بڑی ہے عوام میں بڑی سخت بیچاری سوات میں پھیلی ہوئی ہے امن و امان میں آپ کو بتا بتا کے تھک گیا یہ پشتین کیلئے سارا منظور پشت جو مجیب شیخ مجیب اور مشرقی پاکستان بنگالیوں کے ساتھ کیا بنگالی تو بڑے سمجھدار نکلے ان حاجیوں سے ہمیشہ کیلئے جان چھڑا آگئے ہمارے اسے میں البتہ یہ عذاب پتہ نہیں اللہ جانے کی تنہا عرصہ باقی ہے دیکھیں سوات میں وہ نعرے دوبارہ لگے یہ دشتگردی اس کے پیچھے وردی ہے یہ نعرے دوبارہ لگے دوبارہ اور لوگ کیوں کہہ رہے ہیں اس کی دیکھیں بہت بڑی یہ دشتگردی ختم ہو چکی تھی یہ کام گوادر میں چین کے ساتھ جو یہ نہیں کر سکتے تھے بارڈر پر جب یہ بارڈ لگانے کا سلسلہ ہوا تو سارے کام شروع چین کے ساتھ بھی شروع ہو گیا ادھر بھی شروع ہو گیا کیونکہ گھنڈا گردی چیک پوسٹ پر گالیاں دینا جبری بھتہ خوری ماضی میں جو ہمارے جتنے دشمن تھے ہماری ائر بیسیس میں گز گئے تھے آپ کو یاد ہوں گے یا ایون جی ایس کیو پر جنہوں نے ٹارکٹ کیا اب ان کو ٹارکٹ بدل گیا اب یہ وزیراعظام ہاؤس میں گز گئے تیس تیس گھنٹوں کی ریکارڈنگ نکل رہی ہے ملک کے قیمتی راز جو ہے وہ بک رہے ہیں بلیک مارکٹ میں دیکھیں ان کی نفرت میں کس حد تک ہی چلے گی عمران خان کی کہ جو بھٹو اور زیاہ کی نسلیں جو دشمن ہی تھی جانی کٹھے ہو گئے اس طرح جو کالدم تنظیموں کا دشمن منظور پشتین اور اس طرف ان کے حمایتی جماعت اکٹھے ہو گئے دونوں مطلب دیکھ کیسے کیسے لوگ مل گئے پی ڈی ایم مکمل فعل اب ہو چکی ہے تو عمران خان کے مخالف یہ لوگ ان کو کٹھا کر رہے ہیں مولانا فضل امان کو جنوبی خیبر پخترخواہ مالاکنڈ میں جماعت اسلامی کو منظور پشتین کو نونلی کو ہزارہ میں پشاور میں مطلب جو این این پی ایس کو فاتح میں یہ سارا محسن ڈاوڑ ان لوگوں کو بانٹ کے دے رہے ہیں یہ افغانستان کے علاقے اس طرف سارا کہ سیاسی طور پر عمران خان کو اس مضبوط گاڑے میں توڑنا ہے آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں جو جماعت بین کالدم تنظیموں کی حمایت کرتی تھی وہ آج ان کے مخالف ہے کس نے لانچ کیا انہیں سوات پر آواز اٹھانے والے مراد صحیح کی جو پریس کانفرنس ہوتی بات ہوتی ہے کوئی دکھاتے ہی نہیں ہے کیوں نہیں دکھاتے اسی وجہ سے یہ بڑا گندہ کھیل کھیلنے ہیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بہت بڑی سازش سے محفوظ رکھے بہت ہم نے بیس سال بھگتا ہے اب ایک طرف میں آپ کو ایکانومی کی بتاؤں تباہی یہ انڈسٹری یا ساٹھ روپے کلو کے حساب سے میں بتا چکا ہوں پہلے لوئے کی بہاو بکری تھی عمران خان نے اپنے پیروں پر کھڑا گیا اس کو کھڑی ہوگی تھی بہترین ایک بوم پر پہنچ گی تھی بوم ہوتا ہے جس طرح ایکانومی میں کچھ مہینوں میں سب بان افرا تفریل لوڈ شیڈنگز اب یہ کہہ رہا ہے کہ سردیوں میں گیس نہیں ہوگی یہ تیس فیصد ڈسکاؤنٹ پر یہ میری بات یاد ہے تیس فیصد ڈسکاؤنٹ پر روس گیس دے رہا تھا انہوں نے قطر قطر سے نہیں ملا کچھ بھی ٹینڈر جاری کیا انہوں نے لنجی کا کچھ بھی نہیں ملا دوہزار پندرہ سے معاملہ شروع ہے کہ ہماری دس فیصد ریزارو گیس کے کم ہو رہے ہیں عبادی بڑھ رہی عمران خان نے ایک کوشش کی تھی کہ دنیا پاکستان اچھا نومے نمبر پر دنیا نمبر نائنٹ اس لپی جی کی خریداری غریب ملک اور خریداری تنی بڑی تو ہمارے ریزارو آہستہ سے ختم ہو رہتے ہیں انڈسٹرییاں آپ کو پتہ ہے ہماری گاڑیاں ہمارے گھر آپ کو کچھ مہینوں میں یہ سردی آنے ملی آپ دیکھیں گے یہ میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی باہر با تو روس سے ہمیں اس وقت یہ مل رہی تھی تیس فیصد تیس پرسنٹ کام انہوں نے نہیں لینے دی اور آپ دیکھیں گیس خرید نہیں سکتے ہی آپ دیکھ لیں کتنا جیوں میں شازیب خان زادہ اور ان لوگوں کتنے پروگرام آئے کتنے چیکے مار مار کے وہ گھر تارا کچھ نہیں آپ دارے گیس نہیں خریدی کوئی بات نہیں ہوئی اچھا نہیں ہے اس کا متبادل کیا ہے کوئی پلان کوئی پلان نہیں اور اسحاق دار کے آنے کے بعد جو طبعی بربادی کا اپنا ہی ایک لیول مل رہا ہے کریڈٹ ریٹنگ دیکھیں ہماری پہلے بھی ان کے آنے سے پہلے منفی تھی عمران خان نے سے مصبت کیا سارے ادارے اوپر ہے دوبارہ ان لوگوں نے منفی کروا دی کرنسی کی قیمت جو اسحاق دار نے پہلے مصنوعی طریقے سے روکی ڈالر کی عمران خان نے اس کو ٹھیک کیا اس نے پھر مصنوعی طریقے سے اس کو تباہ کر دیا اب اس کی بدماشی دیکھیں کہ اس نے موڈیز کو جذب کی دی کہ ہم پیرس کلپ جا رہے ہیں بھائی تم اپنا مو دیکھو پہلے اللہ معاف کرے اپنے حالات دیکھو موڈیز نے جواب میں کیا کیا جو ان کی ٹریڈنگ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بینکنگ چینل ایپ جس میں آپ کو پتا ہے پانچ پاکستان کے لارجس بینک ایچ بیل ای بیل اس سارے کام کرتے کیوں ریٹنگ گرہ دی لوکل کرنسی میں بھی فورن کرنسی انٹرنیشنل میں بھی اور لائن اف کریڈ ریٹنگ میں بھی تو بہو برباد کر دی اور یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب آپ بالکل دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ جائیں دیکھیں سو سالہ بڑا عذاب آیا اب پاکستان میں عمران خان کے دور میں کرونا الحمدللہ اس میں نکل گئے بہترین پرفارم کر گئی پاکستان ایک رول موڈل بن گئے دنیا کے لی کہ یہ موڈل ہے نمونہ اس پہ سٹڈی کرے کیسے اس نے چلایا کام کلائمٹ چین باہولیات میں ہم لوگ لیڈنگ رول ساری دنیا ہمیں لیڈر کا رول دے رہی احساس پروگرام لیڈنگ رول پاکستان ایکسپورٹ ریمیٹنسز اور ایک ٹیک سے کٹھا کرنے میں ہم لوگ ٹاپ پر آگئے آج ہم دیوالیاں ہونے پہ آگئے تو ماتم کیوں نہ کرے بنا یہ ڈیفالٹ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں انہوں نے بنا دیا ایک طرف کہت اور سلاب اور پانی نہیں اب دہائیوں سے ڈیم کی نعرے لگے تیرے عمران خان کی حکومت نے کام شروع کیا انہوں نے آتے ساتھ تو سوابڈا کا چیرمن بدلا اس کو چینج کیا وہ آپڈا کی کریڈٹ ریٹنگ بھی مائنس ہوگی پیٹرول ایک سو انچاس روپے کا تھا اس وقت عمران خان کا تو انہوں نے مہنگائی بھی مارچ کیے تھے آج دو سو تیس کا مل رہا ہے سب چپ ڈالر ایک سو چھہتر روپے کا تھا عمران خان کا یہ جو اب چیخیں مار مرکے ساگڈار کر رہے ہیں میں دوستو تو کہ لاؤں گا سیمٹ کی بوری ساڑھے چھے سو روپے کی تھی آج پندرہ سو سے بھی اوپر چلی گئی مہنگائی مارچ انہوں نے چھے چھے آٹھٹ میں ہوا ہی مارچ کی کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے مارچ کیا پچیس مہین کو چھبیس مہین مار مرکے گھروں کے اندر چاردواری کے تحفظ خواتین کے سامنے بچوں کے سامنے ان کو لے کے جا رہے ہیں ان کے والدین کو انڈسٹری کارپیٹ سیکٹر میشت ہر چیز تو بہو برباد یہ اسلم میاں اسلم اقبال کو ابنان خان نے وزیر داخلہ پنجاب کا بڑی طریقے سے لگا ہے تاکہ یہ علیم خان اور تا تارہ جنہوں نے دو نبریاں کی تھی اس وقت یہ اس لئے بھاگ رہے ہیں بندہ یہ طرح تکڑا ہے لیکن اتزاز حسن کے بارے میں اس کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں اتزاز حسن گرفتار کر لیں گے اس نے قانون توڑا ہے اتزاز حسن کے بارے میں ایک بات بڑی کامن ہے دیکھیں وہ بڑا دلیرات بہادر آدمی لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ ایک ہرے وہ لشکرم ان کے ساتھ کھڑا رہا اس نے کہا ہے باجوانے مریم شہباز اور نواز ان کو مقدمے سے نکال کر جرم کیا ہے اب سپریم کورٹ کا صدر حسن بھون وہ لندن نوازشید سے ان کے تمام مقدمات کیسے ختم کرنا ادھر پہنچ گیا ہے اب اتزاز حسن کو یہ ادارے اٹھانے کے لئے جا رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جہاں مجھے بلائیں گے میں آج ہوں میں اس عمر میں کیا اڈرنا ہے بھئی اب تو جانے ہی اللہ کے پاس انہوں نے جواب میں ایک وہ ان کا پالتو شخص ملک احمد اس کو جس نے شریف خاندان کے ساتھ ان کی ڈیل بھی کروائی تھی وہ بڑا مین مند ہے ان کا ہا جی خود تو زہرہ سامنے آنی سکتا خود اگر سامنے آ جائے تو پھر آپ کو پتا ہے اتزاز حسن کے ساتھ پھر وکیل باہر آئے جائیں گے اور یہ نیوٹرلیس وقت کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ بکلا سے ڈرتے ہیں یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ملک احمد کو جوابی پریس کانفرنس کے لئے نے بھیجا اور ساتھ ہی میرے اتزاز حسن کی خلاف انہوں نے ٹویٹر پر ایک کمپین شروع کر دی کہ جی وہ بے رزگار ہے اس نے بزنس اس وقت ڈیڑھ کروڑ پر مقدمے کے لیتا تھا جب یہ لوگ پتہ نہیں ایف ایسی پاس بھرتی ہوئے تھے سب سے لمبی سیاست کا ہمیں پیپلز پارٹی کا سینئر لیڈر ہے ساری سیاست دیکھ چکا ہے اور جدید سیاسی مزاج بھی دے چکا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ تحریکی قیادت بھی کر چکا ہے اس لئے اس کے بیان کو بہت سنجیدہ لیا گیا اور یہ بات بڑی کرسٹل کلیر واضح ہے اب کہ آرمی چیف ایک مجرم کو اس کی مجرم بیٹی کو این آر او دے کر مجرم بن گیا اور یہی آپریشن ریجیم چینج کا حصہ تھی اٹھائیس نومبر کے بعد اب زلط سے بچنے کے لیے ظاہر ہیں اب بہت کچھ کریں گے ان کی پوری کوشش ہوگی لیکن عمران خان اسلامباد پہ آئیں گے اور اب مجھے لگ رہے این آر کی پھیلے گی فساد پھیلے گا کیونکہ سواد سے لے کر کراچی تک جس طرح انہوں نے حالات خراب کی ہیں انہوں نے کوشش کیا وہ دونبری کر دی جائے اور اسی وجہ سے عمران خان لانگ مارچ میں تاخیر کر رہا ہے اور یہی سب سے بڑی اہم بنیادی وجہ ہے عمران خان نہیں چاہتا ہے پتہ چل گئے کہ کراچی سے لے کر سواد تک انہوں نے کیا گڑبر شروع کر دی ہے کل ادم تنظیموں کے ذریعے معاملات بہت خراب ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اس لئے اللہ سے دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے استخبار کرتے وہ دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ رحم کر ہم پر ہم پر اپنا فضل کر ہم سے راضی ہو جاؤ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جاز دیں اللہ حافظ